اسلام علیکم گوڈ مارننگ پاکستان سب کے ساتھ معنوس ہونے لگتا تو گھر کے سارے افراد اس کے انتظار میں ہوتے ہیں ایک ایک اس کے ادا کے انتظار میں ہوتے ہیں وہ کب ماما بولے گا یا وہ کب بابا بولے گی اور ساتھ ساتھ وہ ہوئیں ہوئیں تتلاہات اس کی ساری چیزیں گھر میں رہنے والی گھر میں رہنے والی دادی ہو پپو ہو تایا چاچا نانی نانا جو بھی اس بچے کے ساتھ اس گھر میں رہ رہا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ایسے انوالو ہو جاتا ہے کہ جیسے جتنا پیار اس بچے پہ آتا ہے اور کسی چیز پہ نہیں آ رہا ہوتا ہر کوئی اگر بچی کو رات پہ پیٹ میں درد ہے تو اس کو لے لے کے گھوم رہا ہے کوئی ایک دوسرے کی گھوڈ میں دے گا کوئی دوسرا تیسرے کی گھوڈ میں دے گا یہ ہے فیملی یہ ہے محبت یہ ہے پیار اچھا بڑے اپنی خوشی میں یہ بھول جاتے کہ ابھی اتنا سا دو بچے ہیں اس کو کیا پتا کبھی جن جنہ لانکے اس کو بہلائیں گے کبھی کوئی اور کارٹون یا کوئی چیز اس کے سامنے لگا دیں گے شکلیں بنائیں گے تیڑی میڑی صرف ایک ڈیسنڈ انسان سوچیں جو سوٹیڈ بوٹیڈ آفس میں جا کے بزنس دیکھ رہا ہوتا ہے اتنے سارے لوگ اس کے انڈر کام کر رہتے ہیں وہ تک اپنا نوازتہ یا پوتا اگر ہو تو وہ تک اس کے سامنے لگا کیا شکلیں بنا رہا ہوتا ہے یعنی بچے کے ساتھ ہم بلکل بچے جیسے بن جاتے ہیں اور پھر آجاتا ہے وہ دن جس کا سب کو بے چینی سے انتظار ہوتا ہے وہ دن ہوتا ہے کہ جب بچے کی سالگیرہ ہوتی وہ ایک سال کا ہو جاتا ہے جو پہلی سالگیرہ ہوتی اس کے لئے سب بہت ایک سائیڈڈ ہوتے ہیں سب بڑی دیاری کر رہے ہوتے ہیں یہ سوچیں سمجھے بغیر کے بچے کو تو ککھو پتا نہیں ہے اس کو تو ککھو سمجھ نہیں آرہی ہر بچے اپنی سالگیرہ پر کےک کاٹتے وقت اسی چھکلیں بنا بنا کے رویا ہے جس کی کوئی حد نہیں کسی کا بچہ ایسا ہے جو پہلی سالگیرہ پر رویا نہیں ہو میرے دو بچے تو میں نے بڑے اپنے دونوں بچوں کی پہلی سالگیرہ دھوم دھام سے منائی جتے پیسے ایک کھٹے کیتے میں نے یہ سب لگا دیئے اس بردے پر یہ سوچیں سمجھے بغیر کے بچے کو تو کچھ سمجھ نہیں آرہی اور ویڈیوز بھی پتا نہیں کہاں رکھ کے بھول گئے ہاں دونوں بچے کے کٹنگ سیرمینی پر یا تو میرے بال کھیچ رہے تھے یا بھین بھین کر کے رو رہے تھے مگر ماں باپ بچے کی سالگیرہ سیلیبریٹ کرتے ہیں پہلی سالگیرہ اپنے لیے بچے کے لیے نہیں کیونکہ اس وقت بچے کو کچھ پتا ہی نہیں ہوتا تو جب بالات پیدا وہ تو ہم نے سوچا کہ نہیں پہلی نہیں پہلی گزر گئی سالگیرہ ایسی گھر گھر میں بس کےک کٹ لیا ہم نے پھر دوسری آئی نہیں دوسری نہیں سمجھ نہیں ہے اس کو بچاری کی چوچار تین چار سالگیرہ گزر گئی میرے بڑے بچے کہنے لگے یعنی اتنی بھی زیادیتی بھی ستیلا پر نہیں گھر ہے آپ چھوٹے بچے کے ساتھ ٹھیک ہے تیسرا ہے تو میں نے سوچا چلو کیوں نہیں ماں باپ کو خوش ہونا چاہیے کیوں نہیں ننیاال والوں کو کیوں نہیں دادیاال والوں کو سب کو خوش ہونا چاہیے اور ان کی خوشی کے لیے بھی کوئی سیلیبریشن ہونی چاہیے اب میں جس کی خوشی آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہی ہوں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی پودا کوئی بیچ بیچ تو خیروں کی امی ابو نے بویا تھا پودا ہم نے لگایا اور آہستہ آہستہ گروہ ہوتی گئی ٹائلنٹ ان کے پاس بے انتہا تھا انرجی ان کے پاس بے انتہا تھی انٹیلیجنس ان کے پاس کوٹ کوٹ کے بھری بھی تھی اور بہت سارے لوگوں کی دعائیں بھی تھی ان ساری چیزوں کو ملا جلا کے انہیں اپنا سسائیٹی میں ایک بہت اچھا عزت والا وقار والا مقام بنایا ہے اور وہ صرف اپنی فیملی کو لے کے ہی نہیں چل رہی بلکہ آپ سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلتی ہیں اتنی اچھی پرسنالیٹی اتنی اچھی دل کی مالک جب ہی ملتی ہیں ہمیشہ پوزیٹیو بائیبز آتی ہیں دل چاہتا ہے ان کی ہر خوشی میں ان کے ساتھ ایسے کھڑے رہے جیسے مہکے والے کھڑے رہتے ہیں اور مجھے بہت شاکے مہکے بنانے کا بہت شاکے مجھے نہ جانے میں نے کتنے مہکے بنائے میں تو ایک مہکہ میرا یہ بھی ہے آئیے میں اس پرسنالیٹی کی چھوٹی چھوٹی خوشیہ جو ہم نے جمع کر کے رکھی ہیں وہ ایک ساتھ آپ کو ایک پیکج کے روب میں دکھاتے ہیں پھر آپ سمجھ جائیں گے میں کس کی اتنی محبت سے بات کروں امی راہیل گوڈ مورننگ پاکستان سے جوڑی ایک بہت ہی پیاری شخصیت جن کو دیکھ کر ہمیشہ محبت اور اپنائیت کا احساس ہوتا ہے جن کو آپ ہر روز ہمیشہ دوسروں کی زندگیوں میں رونک اور خوشیاں پہ کھیرتا دیکھتے ہیں امی راہیل کی زندگی سے جوڑی ہر خوشی کو ہم نے اپنے پاس ہمیشہ قید کیا اور ان کی زندگی سے جوڑی سب سے بڑی خوشی پہلے ان کی بیٹی کی شادی کے لہات بھی ہم نے اپنے پاس قید کیے پھر ان کی بیٹی کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تب آئی جب ان کی بیٹی اپنی ماں کے ہم منصب ہو گئی اور اس کے آنگن میں آمد ہوئی ایک نننی پری کی ہم نے ان سنہری رمحات کو بھی انمول بنا دیا جب ہوئی باپ اور بیٹی کی پہلی ملکات تو ہم نے اس ملکات کو بھی اپنے پاس محفوظ کیا اور جب یہ نننی پری کر رہی ہے اپنا پہلا سال مکمل تو ہم اس پری کا پہلا سال بھی بنا رہے ہیں کچھ اسپیشل ماں بننے کا احساس کیا ہوتا ہے یہ میں لفظوں میں بیان کر نہیں سکتی یہ وہ جذبات ہے جو آپ سب میری آنکھوں سے فیل کر سکتے ہیں لیکن بیٹی کی بیٹی یعنی کہ نانی بننے کا احساس کیا ہوتا ہے یہ شاید مجھ اس کا ابھی اندازہ نہیں کیونکہ ابھی کچھ سال باقی ہیں میرے نانی بننے میں مگر ڈاکٹر امیرہیل کی آنکھوں سے جو محبت اپنی نواسی کا ذکر کرتے ہوئے جھلکتی ہے میں آج اس کی کچھ حل کیا آپ کو پھر سے دکھانا چاہوں گی آئیے ساتھ مل کے ایک ایسی پرسنالیٹی کی خوشی کو ہم دوبالا کرتے ہیں مناتے ہیں سیلبریٹ کرتے ہیں جو آپ سب کی مشکلات کا حل وہ چٹکیوں میں نکال دیتی ہیں آئیے سب سے پہلے میں نانی کو ویلکم کرتی ہوں جو کہ ہمارے لیے ہیں ڈاکٹر امیرہیل موسیقی مجھے زیاد ہے کہ پہلے بچے کی بردے ہوتی ہے تو کیسے منائی جاتی ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ پہلی بیٹی کی اور لاد کی پہلی سالگیرہ ہوتی تو نانی کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں ہم سمجھ لئے کہ دو مہنے سے تیاریاں چل رہی ہیں اللہ اور دو مہینے سے چل رہی ہیں اور لگ رہا ہے جسے میں دوبارہ اپنی کومل کی شادی کر رہی ہوں یہ رہ گیا ہے یہ رہ گیا اس کو کرنا ہے اس کو لینا ہے اس کو جانا ہے ہاں کتے 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 مجھ سے مچ پرے لے رہی تھی بلدہ یہ بتا دیں کون 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 کیسا 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 کیا کیا تو یہ سب کس طرح سے ارینج کرنا ہے دریس کس کے کیا ہونا ہے کس کو کیسا پہنا ہے کام رہ گیا ہے میں نے کہا کمال ابھی شادی کی تھی اب اس کی سالگرہ لگے دوسری شادی ہے آئیے آج ڈاکٹر امیرائیل کے ساتھ مل کے ان کی نواسی کی پہلی سالگرہ ہم مناتے بڑی دھوم دھام سے اور ایک چلی ہماری لالچ تو بہت ساری دعائیں سمیٹنا ہوتی ہے تو وہی لالچ جاری رہے گی کیونکہ ڈاکٹر امیرائیل کی نواسی کے لیے بہت ساری دعائیں مہا بیٹی بھی جتی بھی بوا خالہ پھوپیاں چاچیاں نانیاں ہیں وہ ساری دادیاں بھی ساری دعائیں دینا شروع کر دیں کیونکہ آج ہے ہماری ڈاکٹر امیرائیل کی نواسی کی پہلی سالگرہ اپی بہت دیں وائی کم بیک گوڈ بارنگ پاکستان پتہ کبھی کبھی موبائل فونز یا اس طرح کی میڈیا کی چیزیں ہیں بلیسنگز لگتی ہیں اس لیے کہ جب ہمارے بچے چھوٹے تھے یا ہم چھوٹے تھے تو ہمارے اممبہ نے اسی طرح اس طرح کی کوئی ویڈیو کیاپچر نہیں کی بھی لیکن یہاں تو اب ہر کسی کے پر سمارٹ فون ہے کوئی ائرپورٹ پہ آئے کوئی سپرائز دیا ہے وہ چلی سے کیاپچر ہوتی ہے ساری میموریز جو اس میں آجاتے ہیں صحیح ہے اور اس کے بعد جب آپ دیکھتے ایک سال بعد یا بچے بڑے ہونے کے بعد تو کتنا ایک روحانسی فیلنگ ہوتی ہے ابھی جو وہ دیکھ رہی تھی میں کومل کا مائنی ہویا تھا کسی ڈھولتی رہی تھی بھی اس کا بہت شاہر اور سب چیزیں ہوتی گئیں مطلب زندگی میں ان چیزوں کی کتنی اہمیات ہے آپ چیزیں اپنی کیپچر ہو جاپنے مومنٹس ہیں اچھے مومنٹس خوشگوار مومنٹس وہ کیپچر کر لیتے ہیں تو اگر آپ دکھ کے آلم میں بھی بیٹے ہوتے ہیں آپ ٹینشن سٹریس میں بیٹے ہوتے ہیں سب ریلیز ہو جاتی ہے بہت بہت زیادہ آج ہر بردے کا ایک theme ہوتا ہے آج کل زیادہ تر وردے کے theme رکھے جا رہے ہیں کہ پرنسس theme ہے تو سمر theme ہے ہوای theme ہے چھوٹی بچیوں کے بھی نا جیسے آپ کہہی ہیں کالرز اور یہ سب چیزیں پلان ہو رہی تھیں دو مہینے سے آج ہم نے ہماری بہت ہی پیاری سی ڈاکٹر امیر راہیل کی نوازی کی پہلی وردے کی خوشی میں ایک theme design کیا اور وہ اتنا کیوٹ ہے یعنی اس میں وہ خود جو بردے گرل ہیں وہ تو شامل ہوگی لیکن اس کے ساتھ جو اس کی friends ہیں جو اس کی دوستے ہیں وہ بھی شامل ہوں گی الگ الگ celebrities کی بچیاں جو اسی کی تقریباً ہم عمر ہیں اور جو بڑے ہو کے پھر یہ سب دوست بنیں گے تو وہ سب شامل ہوں گی ہمارا جو theme ہے آج کا وہ ہے وینسی ڈریس شو یعنی آپ یعنی آپ وہ بچے جو ابھی صحیح سے چل بھی نہیں سکتے crawl کرتے ہیں یا اممہ کی گود میں ہی رہتے ہیں اممہ کی انگلی پکڑ کے چلتے ہیں سوچی وہ اس ریم پہ پہلی دفعہ walk کریں گے کیوٹ تو آج کا شو سننے کا نہیں ہے دیکھنے کا ہے تو بھلے آپ اپنے کام کرتے رہیں ٹھیک ہے mute کر دیں audio نہ سنیں لیکن ٹیڑی ٹیڑی آپ کو اسے ٹی وی کی طرف نظر بلکل جمائے رکھیں کیونکہ وہ جو کہتے رہا کیوٹ نس اوور لوڈڈ ہے آج کی شو میں ماشاء اللہ سے پہلے ہی میں سب بچوں کے لئے بول دوں کہ نظر نہ لگے سب کو اللہ تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے کیونکہ چھوٹے بچے جو بھی پہنتے ہیں ان پر ججتا ہے ان کی وہیں وہیں ان کی خوبصورت آدائیں سب کو بھاتی ہیں آئیے سب سے پہلے ویلکم کرتے ہیں کومل کو بردے گرل اور سندرس کے گانے کے ساتھ سندرس موسیقی 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 بچے جو ہیں جو چھوٹے بچے وہ زرہ جمگٹہ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں لونہ شروع یہ تو بھائی مشلہ مطلب پہدائشی اتنی کار پڑ ہے آپ تیسے دن سے آپ کی بودھ میں جو ہے ہاں گھٹی میں نے تو نہیں سٹائی تائی تیسے دن آپ نے بودھ میں بودھ میں دھایا سا یاد ایکزیکٹلی ہاں جی بہت بہت مبارک آپ کو ایک سال کی ہو گئی کچھ ابھی ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے کچھ بولتی ہے بڑی باتیں کرتی ہے مالا ایسی ہوں اپنی زبان میں ٹوٹکے تو نہیں بتانا شروع کرتی ہے لیکن میری ڈرسنٹی میں بس کا ایک قبضہ ہوتا ہے اللہ یہ تو ہوتا ہے اچھا یہ جو ہے کیا چیز سب سے پہلے اس نے بولنا شروع کی تھی دے 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 پہلے اور اس کے بعد ماما بابا میں ابھی تک نہیں بولا یہ میں لگتا ہے امیں بولے گی ایہ اس کو ایہ کہتے ہیں ایہ ہوتے ہیں مجھے سب دھائیں ایہ ہوتے ہیں ایہ ہوتے ہیں ایہ ہوتے ہیں ایہ ہوتے ہیں بندے تو چیک کریں یہ بندے چیک کریں چپکنے والے ہیں ایہ ہوتے ہیں بھائی دیکھو دبل دبل پہنٹی اہہ ہوتے ہیں اور پاندے بھی پہنے بھر جس imagine میں بچھی کا پورا فاشن تو دکھا ہوں ابھی یہ ریجنل ڈریس میں ہے آپ کو ہر سیگمیٹ میں آج ہماری مارڈل الگ الگ ڈریس میں نظر آئیں گے کیونکہ آج ان کی بردے پارٹی ہے اللہ رہم کرے بچھے تو کیک کاٹنے میں تار رو رہے ہوتے ہیں آج یہ فاشن شو کیسے ہوگا سوچ لیجئے یار رونے کی بھی آوازیں ہوں گی ہسنے کی بھی آوازیں ہوں گی اور بہت ساری کیوٹنس سے ایک ساتھ ہوگی آج یہ چل ہوگی وہ جواب دے رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں میرا بھی انٹیو لے کیا آپ مجھ سے واک شاک کر آرہی ہیں آپ بڑے ہوکی کیا بنیں گی ایسے کامل تمہارا کیا دل چاہتا ہے کیا بڑے ہوکی کیا بنیں اور آپ بھی بتائی گا آپ کا کیا دل چاہتا ہے جو بھی بنیں اس کے جو مرضی ہونا بس اس میں اکسل کرے بس جو بھی اس کی مرضی ہے آپ کو کل خائش نہیں ہوتا ہے نہیں میں چاہتا ہے جو دل چاہتے ہو اس کو پابندی نہیں چاہیے جو اس کو چاہیے وہ اس کو ملنا چاہیے اور جو کرنا ہے اس کو کرنا ہے یہ تو ہے یہ تو ہے لیکن بتا نہیں میں تو ہی بالانچ میں سُچتا ہے اللہ اور بڑے ہوکے ہاتے فسلم بن دیا میں چاہتا ہے رو بچوں نے تاریاں باچا بچوں نے درہیاں بچوں میری خائش ہے ایک پتا نہیں ہو پوری ہوگی کن amba یہ تو خائش تو ہوتی ہم مام با سوچتا ہے ہی بڑی ہو کہ ڈاکٹر بن جائے گی میری بیٹی بڑی ہو کہ یہ ہو جائے گی ڈاکٹر تو گومن نے ابھی کچھ ایسی خائزہ ہے گی نہیں کوئی کوئی کیونکہ اتنے زیادہ چینز ہوتے گی چیزوں کو سوچتے کچھ ہے ہوتا 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 ہے اب دیکھیں مطلب جوم میں ہوتا ہے میری پہلی خائزت میں بڑی ہو کہ جھاڑو پہنچے والی مانسی بڑھوں ملتا شاک کا جھاڑو لگایا سب سے ساں کوئی اترابتیو لگتا کا جھاڑو لگایا آئیے جی آہستہ آہستہ ہاں بردے پارٹی میں مہمانوں کو بلا کر مہمان بھی کوئی کام لہی ہے جی سب کلچرل ڈریس میں سارے مہمان یہاں پہ موجود ہیں کچھ چھ مہینے کی ہے کچھ ایک سال کی ہے آئیے میں ایک اور مطلب یہ جو ہے نا انہوں نے لڈڈو پیدا کرنے کا جو ہے نا پہلا بھی لڈڈو مہمان دوسری بھی لڈڈو آئیے سب سے پہلے میں ویلکم کرتی ہوں اپنے چوٹے لڈڈو کے ساتھ ابھیل کو موسیقا امہم ترون موسیقا امہم موسیقی 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 ماشاءاللہ کٹنے مہینے کی ہو گئی موسیقی 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 ہماری کیوٹ یہ بھی بلکل اببہ کی شکل ہے یہ گڑڈہ اببہ والا ہے ہاں ایسا ہی ہے کچھ لوگ والا بہت ناظرین نہیں آیا تمہیں ایک کلپ دکھا سکتے ہیں آئیے جی اب میں بلا رہی ہوں یہاں پہ اوفیرا آپ کے سامنے آنکہ بڑی زبردست ککنگ شکنگ کرتی رہی ہے ہے اور اب وہ ایک اور بیک کر کے لائی ہیں اب وہ کیک کہلے وہ بسکٹ کہلے وہ کیا بیک کر کے لائی ہیں آئیے اس ریم پہ دیکھتے ہیں موسیقی 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 جی یہ کہیں سے بھی اوفیرا نہیں ہے کہیں سے بھی اوفیرا نہیں لگ دی ہے سامیہ ہے اچھا اوفیرا نہیں مجھے بولا تمہارا نام لے رہے جلی جا ہوں موسیقی 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 تاٹا بولا تاٹا تاٹا اور یہ ہر کوئی تاٹا ہے کوئی جاتے ہے کہ تاٹا تاٹا اور اس کے بعد انہوں نے اس نے مشورے تو نہیں دینا شروع کر دی سنے آپ اگر یہ لگائیں گے تو آپ گوری رہے گے اور اس نے پہ چچا بولا چچا چچا بول یعنی امم اببچ اور چچا شروع امم اببچ اور چچا کی تو یہ دیوانی ہے تو چچا اور دادہ اور ابھی بس اس کے علاوہ ہم نے بہت خوشش کرتے ہیں کہ اللہ بولے اممہ بولے بابا بولے لیکن ابھی نہیں پولتے ہیں ابھی وہ ایک ساتھ ہی سپٹر پٹر بولنے لگی کہ اممہ بولنے والی ہے کہ بیٹی چپ رہے گی میرے بچوں کو آپ دیکھیں ہمارے گئے پہ جنبہ بزار چل رہا ہوں آج جاؤ جی تو میں اب اپنی اگلی گیس کو فٹا فٹ بلالوں کیونکہ پھر ہمیں بریک پہ جانا ہے بریک کے بعد اگلا جو کمپٹیشن کمپٹیشن نہیں ایکچلی فینسی ڈریس شو ہے تو اگلا اٹائر میں آپ کو بچے نظر آئیں گے آئیے جی میں اب ایک ساتھ بلالوں کیونکہ بچے کی رونی کے آواز ہے پھر کوئی کوئی نہ آ جائے تو میں سمرا کو اور اپیرا کو ویلکم کریں گے اور شیف پارا شیف پارا اپنی بھتی جی کے ساتھ میں اگل شیف پارا کے لئے شادی نہیں ہوئی ہے بچی کھا سے آگئے موسیقی 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 ہے وہ بہت ہی خوبصورت تھیم ہے فینسی ڈریس شو ہو رہا ہے یہاں پر چوٹے چوٹے ایک سال سے انڈر بچوں کا ایک سال سے اوپر شاید جو شہفر ہے ان کی بھتی جی ہوں گی بار پر بتا دوں ان کی بھتی جی ساتھ لے کر آئیے ہو اور خوبوں کا جو حشر ہوا ہے پسینہ پسینہ ہوئی ہے ہائی ہائی نیدا کتا مشکل ہے بچوں کے کپڑے چینج کر رہا ہے کیونکہ ابھی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے نا ان کو تو اب جو ایک چلی ابھی آپ نے خوبصورت وارڈروب دیکھا بچوں کو پہنے ہوئے کلچرل وارڈروب جو تھا وہ ملک آرٹس کی طرف سے تھا ان تائنکیے سو مچ ملک آرٹس اکتے پیارے پیارے کپڑے سپانسر کرنے کے لیے اب اب جو بچے آپ کو نظر آئیں گے اس راہ پر واک کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں نا کوئی ہمارا بچہ ہمیں پھرون لگتا ہے کوئی تتلی کی طرح لگتا ہے کوئی بھوری کی طرح لگتا ہے مطلب ہمارے بچوں کو پتہ نہیں کیا کیا نام دے دیتے آپ کو کیا لگتی ہے اپنی نواسی کیا کیا آپ اس کس کس نام سے پکارتی ہے میں تو اس کو پیجانی کہتی ہوں مطلب جو مو میں آتا ہے اس کو بولتے شاید اس نے برے الفاظ میں نے مو سے کبھی دینا ہے ٹیڑے میرے بچے کہتے ہیں اممہ کیا ہو جاتا ہے آپ سے اپنے کا یار پس اس کو دیکھ کے پیار ایسا آتا ہے کہ مطلب جتی ہے کہ مطلب جاتا ہے اس کو ایکسپریس کے ساتھ کے پیار ایسا آتا ہے اس طرح کی چیزیں جب آپ کی طرح کیسے کیا کیسے کیسے ناموں سے اس کو پکارتی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہاں یہ پیار کے نام ہوتے ہیں بچے جب بولی بولتے ہیں اگویں جوائیں جوائیں ان کے ساتھ بھی ہم ہوایں ہوایں کر رہے ہوتے ہیں جب میں رات پر کلینک سے گھار پہنچتی ہوں سب سے زیادہ وارم ویلکم جنہا مجھے راہن کرتے ہیں مقاعدہ اچھلتی ہیں اور تالیاں بجاتی ہیں کہ بسے مجھ اٹھال اور خوب حق کر کے پیار کرے گی اور لپتے گی اگر میں سوچا کہ میرے اپنے آکے لیڑ جائے گی تو میں نے کہا اس کو کون چھوڑ سکتا ہے ایسا لپٹ لپٹ کے بہت زیادہ ابھی چوہے آپ کو ہر طرف گروہ نہیں کی آواز ہے کیونکہ ہم نے بچوں کو ایسے کپڑے پنایا میں گرمیوں میں کہ ہمیں پٹائی لگنی چاہیے اس لیے میں جلی سے ان کو رام پہ لاری ہوں آئیے سب سے پہلے بردے گرن کو ویلکم کرتے ہیں ہر بچہ پھول کی طرح ہوتا ہے لیکن جب وہ پھول ہی بان کے سامنے آجائے ہائے 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 لکھٹی بھی ہی لگے گی ماشاءاللہ آئیے ویلکم کٹے سب سے پہلے بردے گرن راہی موسیقا 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 موسیقی 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 تمہیں بتا ہے کہ تمہاری بچین نے پر لہتا ہے تمہاراں ہوں نے بابا بولنا شدہ کیا تھا بابا 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 بولنا بہتا ہے ابھی بابا کو بابا نہیں کہتی ہے بابا بولنا ہے اسٹارٹ کیا تھا اور یہ بڑا انجوائی کر رہے ہیں آ رہی تھی تو مجھے تو دل لگ رہاتا ہے کہ روننا اسٹارٹ کریں سارے بچوں کو بہتا ہے سارے بچوں کو دیکھ رہی ہیں بچے کلانس اور دعائنے کے برگر ہوتے ہیں ہاں سامرہ سارے بچے نہیں کچھتے ہیں سارے بچے جتے بھی جن کی بردے پہلی ہوتی ہیں وہ کٹ کٹتے بھی ضرور ان کو رونا ہے میرے دونوں بچے نہیں روئے میرے دونوں بچوں نے تو ڈانس کیا استنا ڈانس کیا کہ سب کہہ رہے تھے پتہ نہیں کیا ان کا سین ہے مطلب گانے لگا دا شروع شامیر کے بردے پہر ہم لوگ دیکھے شامیر جو ہے وہ اپنے ٹیبل پہ کھڑا وہ پھل دانس کر رہا مان پوچھوں نے منی ماوس بنی اور یہ مکی ماوس بنے وہ اب من ٹیبل پہ لگے مانے کہ بچے کی بڑھ کرے نہ وہ تین سال میں کرنے یہ بہت بڑی گرینڈ میں نے بچے سمجھتے میں نے بنا بے آج کی چار سال میں کیونکہ بچے سمجھتے ہیں چھوٹا بچے اس کو پہنا دو بہت ساری چیزیں جو ہم گیتے بڑھ کرے میں اچھا ہے اس کی ماما نے دیدوں نے ایک جیسا ادریس کا وہ روئی جارہی ہے میں نے اس سے بہت کمفرٹیبل کپڑے پہنایا تھے یہ اپنا انجوئی کر رہا تھا اور یہ میرے دونوں بچوں کا ہے کہ وہ فرینڈلی نیچر والے ہیں کہ ان کو لوگ زیادہ دیکھے گھبراتے نہیں ہیں اجرے میں میرے بچے کی ہوئی تھی پہلی برد میں سلا کی نا تو میں نے اس کے پردولی بنا کے اور اس کو مہارانی بنایا تھا دو دو کپڑے تو اس نے بڑی اتھنی پوز مارے ہیں اس نے بہت کے مہارانی جیسے وہ بہت کے نا مہارانی جیسے اس نے ٹانل کھول کیوں کرتے ہیں کارکر کی پوزیں بہی پاس تسفیرے اور میں دیکھ کے ہستی ہوں کہ imagine بچوں کی تک ایسے کے کارتے میں لے کے بھوتے ہیں بہت بھوتے ہیں اچھا میں اس کی ہر من بردے تو ہر دفعر یہ کریکٹر بنتی ہیں تو یہ ایسے ایسے پوز مارتی ہیں ہر منہ بردے یہ دیکھا ہے اور ہر دیکھا ہے اور ہر دیکھا ہے اور یہ سکس مانتے کی یونکون ملیتی ہیں پورا یونکون کا سیٹ اپ تو انجن اے بیٹھا ہے یہ دیکھا ہے کہ پوری خائشہ ہو اور اپنے اس کے تو ایسے لگتے ہیں کسی پھٹاگریفر سے شادی کی ہے میں نے بیردے ہیں نہیں مطلق تم لوگ ایک منتھ پورا ہوتا ہے تم لوگ کیا کوئی سیلیبریشن ہوتے ہیں ہم اس کے دھر میں فوتو شوٹ کرتے ہیں کسی پہ کے کے بیٹھا ہے ان سکی پہ جو بیٹھے ہیں فوتو شوٹ کرتے ہیں مطلق ہیتے ہیں یہ پتا ہے یہ بیٹھے ہیں ہمیں بے خوش ہوتے ہیں ہمیں بے خوش ہوتے ہیں ہمیں بس خوش ہوتے ہیں سکتے ہیں پورا ہیتے ہیں بچے آپ کوئی بھی خوشی کر رہے ہیں آپ کوئی بھی خوشی کر رہے ہیں بہت 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 خوشی ہمیتا ہی ایک 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 ہی یقی بیٹی کبھی ٹیچیو پہ پر کھاتی کبھی پکھنے کھا رہی ہے ہمیتا جکل میں کھلا رہی ہے درکہ کہ بچے کا رہے کہ بچے کیا آیا یہ اساصل کی وجہ اس کی بہتہی یہ ماں ایک تیار رہی ہے بچے کو کچھ نہیں کھلایا یہ ہمائیں آجا میرا بچہ ملکہ کبھیل میں چپل کی ہی وہ جو تھی ہے پلاو کھاتا ہے سپنج چانوں کے دعاگے میں کروں ہی بریک کے بعد بریک کے بعد یہ ایک اور خوبصورت رتائر میں آپ کے سامنے ہوں گے آئیے چوٹنے کو برقرار رکھنے کے لئے ہمارے ساتھ رہیے ویڈ مورنگ ویڈو مورنگ پاکستان دلچارہ شاڑے بچوں کو نا گھولیں یوں کر کی کھینچوں میں میں کہتے ہو ہم نے ٹیم سے تو تم لوگ ایسے شو رکھ دے تو دل چاہتا ہے چھوٹی سی بی بی ہونی چاہیے سب مجھے ڈھانٹ رہو دے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے ہائی واقعی مجھے چھوٹی بیٹیاں ہاسطور پر اتنی کیوٹ لگتی ہیں ان کا پہنانا ان کو اڑانا ان کو سجانا سباننا مجھے اتنا اچھا لگتا اور اللہ میں نے مجھے صرف ایک ہی بیٹی دی ہے ہے نا سلا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بچے تو سارے ہی ماں کے لیے برابر ہوتے ہیں لیکن بیٹیاں جو ہم اپنا پیار خود لیتی ہیں اپنی طرف گھسیتی ہیں سب کو آئیے ہماری پیاری سی بیٹی آج جو آپ سب کی بیٹی ڈاکٹر امیر آئی ہیل کی نواسی کی آج بردی سیلیبریشن ہو رہی ہے اب ان کو دیکھتے ہیں ایک شادی بیعا والے اٹائر میں جو کہ سپونسرڈ ہیں کپڑے زمزما لین میں پنکس این بلوز ہیں وہاں سے میں نے بھی اپنے بچوں کے کپڑے خریدے ہیں تو وہ ہوتا ہے نا ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں بنارسی کپڑا لو چولی بنا لو یہ گھاگرہ بنا لو ٹیکہ لگانا ہے دوپٹہ چاہیے کرن نہیں مل رہی اس تھی آپ کو بھاگم دوڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈائریکٹ چاہیں ماں سے اور شادی بیعا کے کپڑے فٹا فٹ ماں سے اٹھا کے لیے ہیں آئیے ویلکم کرتے ہیں بردے گل رہیم موسیقی 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 بچائے کے دو بڑے بڑے پیلا کے پیکا بھی فکس کیا ہے اچھا اممہیں گلتا ہے ہی نیل پولیش بھی لگا دیتی ہیں چوڑیاں بھی بھر دیتی ہیں میں نے جب میری بیٹی تھی چھوٹی تھی میں نے اس کی مہندی کا ٹیٹو لگایا آیا اچھا تیک اس کو پروبلم نہیں ہو تھی رات کو سو ہی تو اس کے ہاتھ میں میں نے پیچھی کی طرف ٹیٹو لگا دی میرا بہت شوٹ تھا لیکن اببہ نے کہا نہیں ہے بہت زیادہ چھوٹی ابھی بہت چھوٹی ہے وہ اچھا ٹیٹو سے کچھ ہوتا نہیں ہے نہیں میں بھی اببہ کو دیکھو ذرا اببہ دیکھیں آپ گھرارے میں آپ کی بیٹی نے کچھ اچھی walk کی ہے اچھی walk کی ہے کچھ نہیں کیوٹ ہے چھوٹ ہاں اس کو تھا بچاری گھرارے میں سلپ ہو نہیں ہے ہے کیسے لگ رہی ہے ماشال اللہ ماشال اللہ وہ ایت کی بہت خاص تیاریاں تھی ان کی نا اچھا سب بھرا تو ان کی پہلی ایت کیسے منائی گئی تھی بہت ایسے یہ ان کی ایت کا ہی ہے اور ان کی میچنگ کو چوڑیاں اور پورا وہ تریڈیشنل تھا نہیں ہوتا اچھا وہ پلائے اچھا دکٹر امرہین ظاہر ہے ماشال اللہ آپ اس چیز میں تو آپ سب سے آگے ہیں کہ بچی کو کیا کھلاو کیا کھلاو تو چپ چڑی نہیں ہونی چاہیے بہت زیادہ موٹی بھی نہیں ہو بہت کمزور بھی نہیں ہو ایکٹیو ہونی چاہیے بچی تو آپ نے کیا کیا رہی ہیں کے ساتھ ایسا کہ وہمی چکن بیلا کھلا عیس کا کوئی اس کا نشقد نہیں ہے دیاتی ہے اچھا بہت کمز وقت اور میتھا چینیinet بلکCon execution دیاتے ہیں بہت کمز بک کچریہ اور کیچڑی ہے کچریہкі ہے کوئی پیکٹ تو آپ کو سب سے دیکھتے ہیں شروح & They pour mine پینٹ میں گائسز بیسز نہ بنیں تو کیا کوئی ایسی چیز چٹھاتی باتتا ہے؟ گائسز تو ہوتی ہے بچوں کو لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھوڑا سا سونف کا پانی دے دیا اب چھوٹی بڑی ہوگی تو ہلکا سا کالا نمک چٹا دیا ہے اس طرح کی چیز ہیں موشن وغیرہ ہوں تو کیا پھر دی رہے ہیں؟ موشن کے لئے اللہ کا شکر ہے ایسے کوئی پرولم آئی نہیں ہے موشن کے لئے اللہ کا شکر ہے لیکن وہ بہت ہی آسان ہے کہ کچھ ہو جائے تو جسے ہم وہ کرتے ہیں انڈے کی سفیدی پھینٹے ہیں یہ بڑا آزمودہ پرانا نسخہ ہے انڈے کی سفیدی پھینٹ کے تھوڑا سا ابلہ پانی ملا کے ببکل جب وہ ببکل جسے فلافی ہو جاتا ہے تو اسے چینی ملا دیتا ہے اور آپ بلیف کریں دو دفعہ کے دو فراک سے وہ رک جاتے ہیں لوس بوشن آہاں ملک اللہ ملک اللہ اور ملک اللہ کہتے ہیں کہ جسے لوگ ہیں سب کی گوز میں چلے جائے گی سب بہتہ ہوں گھر بھرا پھر ہے نا مرچلہ ہے اسی یہ بہتہ ہے آپ میں بلائی ہوری اور پہلی دفعہ سکرین پر دیکھیں گے ایک سوتی بھی موڈل آرہی ہے اس کے سوتے کیونکہ اکسر شادی میں آپ نے بچوں کو اتنا دیار کرتے ہیں اور انڈی انڈ وہ بچارے تھگ جاتے ہیں ساری شادی میں سوتے ہوئے ان کی ویڈیو آ رہی ہے شرارے پہنے ہیں گھرارے پہنے ہیں گھوٹے کے دوپٹے سو رہے ہیں گھرارے پہنے ہیں چوٹی جی گھنٹ جی کو تم نے گھوٹے کا مو بی پنایا ہے بہنڈانا بہنڈانا آج چھے جی آج چھے جی آئیے گھرارے میں شیف پڑا کی بھتی جی کو دیکھتے ہیں آج چھے جی 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 آیک پہنس سٹیج ہے جب آپ اپنے بچوں کا سوچ رہے ہیں کہ کل کو بھئی بھائی بھائی سکرہ میں اس کو مزے لگے وہاں وہاں کرو وہاں کرو دکھاؤ خودا دکھاؤ یہ سکرہ سکرہ بھائی ایک تو درمی لگ رہی ہے شاہدیوں میں اگزیکٹی ماں کو یہ ہی آل ہوتا ہے بچی کپڑے اتار کے پیپ پر نظر آ رہا تھا ڈائپ پر نظر آ رہا تھا ساہدی بھولر بھانا اور ایسے میں کتنا وقت لگاتی ہے بچی ایسی شکل ہو جاتی ہے اس لیے پرشان کرنا اور اگر غلطی سے ماں تو یہ ہیل پینجا دکھانا جارا اور شاہدی میں یہ ہیل پینج کے چلی جائے ماں تو اگلے دو دن اس درد کے ساتھ ہاتھوں اور پاؤں کے درد کے ساتھ اب یہاں چیدی سپا جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی دودھ بھی ہاتھوں پہ لکن چکا ہے یہ بھی ہو چکا ہے ہماری بچی پوری چونیاں چوڑیاں چوڑ چپی ہیں اچھا ہوتا یہ اکثر کیونکہ شاڑی اگر خاندان میں بڑی قریب ہی ہوتی ہے تو ہوتا کہ ہمارے ساڑی پینج چھوٹے کدا کے لیے یہ بچہ ہوتا میں ساڑی پینج اور چھوٹی بچی اور چھوٹے پینج اور پاڑی ساڑی پینج اور میرے ساڑی پینی اور میرے بیٹی کل تب بی اکھارا پیجا ہے اور میرے پر پینجا میں کیا کروں ساڑی پہلے پینجا ہے تمہیں ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے مجھے میں جانا تھا مجھے میں بطل تیار نہا دیو کے پرکنے لگا کے پہنچنے سے دس منٹ پہلے اُلٹی پوری کپڑے اُلٹی یہ اُلٹی یہ اُلٹی یہ اُلٹی یہ سب سے دیگری اُلٹی پوٹی یا اس طرح کی کوئی چیز اور پوٹی لیگ پوٹی لیگ مجھے پوٹی لیگ میرے ساکیا ہوا کہ ایج ناینا فود انٹروڈیوز کروا ہے تو میں نے اس کو شادی میں جانے سے پہلے اس چیکو کا شیک بنا کے دے دیا بلید می شاڈی میں وہ چیکو کا شیک پورا کپورا میرے اوپر تھا اور بنا کے دینا فود انٹروڈیوز کروا ہے میرے ساکت تو اور یہ ہوا یہاں پہ بچوں کا جوڑوا بچوں کا شو تھا میں نے بڑی زبردست کپڑے پہنے میں اور میں نے انٹرو شروع کیا ایک بچے کو میں نے گوڑ میں ایسے کر کے اُلٹھایا اس کا پیمپر اٹھا بارچو گا تھا اس کا پیمپر اٹھا بارچو گا تھا اوہ میں نے بڑو کا چاری پتہ چلا ہی تو تو ڈاپر دبایا اس کے باہر اس کے باہر سکتے ہیں اس کے باہر کسی طرح میں نے انٹرو کیا کسی اور کا بچے تھا سارے بچے یاد میں بیٹے ہوئے تھے میں نے بڑی مشکلوں سے انٹرو کیا کوششبوہ سونتے ہیں کوششبوہ کارو اس کے باہر آپ کے کپڑوں سے بھی آگیو کوششبوہ کیا ہوں کیا تھی نظر کی کپڑii اس کے بچے کی بچے کی بو ترöے میں ہوا کیوں ساڈا پتہ بیما کپڑے دو دے ایسی بہت چیزیں ہوتی ہیں ایسی بہت چیزیں ہوتی ہیں ایسی بہت چیزیں ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے یہ کیوٹنیس یہ پیاری سی راہین جو کل بلکل نہیں اپنی برگ ویگل ماشا اللہ سے رو رہی ہے اللہ تعالیٰ سب بچوں کے نصیب اچھا کرے سب بچوں کو ہیلڈی رکھے آمین سب آمین ایک چھوٹے سے وقت کے بعد اسی طرح کیوٹنیس جاری رہی گی آدی سبھا سبھا گوڈ مورننگ پاکستان یقین جانے آج کی بردے سیلیبریٹ کرتے ہوئے راہین کی مجھے اپنی بیٹی کی بردے یاد آگیا مجھے اتنا یاد آ رہی ہے وہ اور مجھے پتہ ہے ساری امائے اپنی بیٹی کی پہلی بردے اسی طرح یاد کر رہی ہوں گی جسے میں کر رہی ہوں آئیے جی راہین کو بلاتے ہیں بردے گرل تیار ہے ہماری اور اب آپ دیکھیں گے ان کو ایک باربی بردے گرل بردے گرل بردے گرل بردے گرل راہین کیا چیز طاپ ستار کی پہتتی ہے بردے گرل نے لیکن بھائی بہت بے کیا ہی ماشااللہ راہین نے آج سب بچے رو رہے لیکن بردے گرل خوش ہے ان کو پتہ ہے کہ بھائی لائم لائٹ میں وہ ہیں اور پوری دنیا ان کے ساتھ ان کی بردے سیلیبریٹ کر رہی ہے بھائی بھائی اور ہر ماں کا دل یہی چاہ رہا ہوتا ہے نا کہ اسی طرح کی فراغ پلائے بچی کو بردے پہ الگ 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 کسیم کی اٹائرز سوچے جاتے ہیں کہ یہ ہوگا تو یہ اس طرح کے کپڑے ہوں گے اچھے یہ لیویس پال تاریک لٹ جو ہے وہاں پہ ڈیفیڈل آووییلیبل ہے تو جو بھی اپنے بچوں کیلئے اس طرح کی فراغ سریندہ چاہتے ہیں ہم آپ کو دکھا آرہے ہیں کہ دیکھیں ان کے پاس کیا کیا برائیتی ہے ایک سال سے بڑا ہے تین مہینے سے چھوٹے سے چھوٹے بچے سے شروع ہوئی ہے ہے نا بھائی آئیے آپ کی مہمانوں کو بلائے ہم رہین ایک دن یہ بھی آئے گا کہ رہین بولتی بھی ہمارے شو پہ انشاءاللہ اور شہلیہ سا جب آنگی واپس انگریز ہی بولتے بے آنگی اور شہلیہ ناکشن میں ہے نا او ماں اچھا اب سب سے پہلا سوال یہ کروں گے دیکھیں دکٹر میراہیل دائرہ ہر ماں کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اس طرح کی کپڑے پناہے لیکن کبھی کمار بچوں کو راش ہو جاتے ہیں باڈی پر ان کی فریلز خیر یہ دیفیڈلز کے بہت نرم نیٹ ہے لیکن اگر کوئی اور کپڑے ذرا سخت فریل والے ہوتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے پھر ہم ان بچوں کو دیکھیں ویسے تو جو لوشن بغیر ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں لیکن کیلینڈولا ووٹر جو ہوتا ہے مطلب گیندے کے جو پھول ہوتا ہے اس کو انفیوز کر کے اس کا پانی نکال لے مطلب گرم پانی کرے اس میں گیندے کے پھول کی پتیاں ڈالے اور اس کو رکھ دے جب وہ تھنڈا ہو جائے تو وہ پانی نکال لے اور اس میں ذرا سا بادام کا تیل دارے چند کتر ہے ایک گلاس میں اور اگر آپ وہ لگاتے ہیں تو بچے کی سکن پہ کبھی کوئی رہا ہے اس کوئی الرجی نہیں ہوگی جیسے مچھل نے کٹ لیا اچھ نہیں ہوگا بلکو اور اس کو خراب ہو جاتی ہے نشان رہ جاتے ہیں یا خرونش کوئی لگ جاتی ہے تو وہ آپ لگائیں گے جو کلندولا ووٹر ہے اس سے جو ہے پرابلم نہیں آگے ہماری آج کی بیبیز کلندر بیبیز نہیں ہوگی ماشاءاللہ اور ایک آپ کو بڑا اچھا آئیڈیا ملائے چھوٹے بچوں کی بردے اس میں ہر بڑا انجوئی کر رہتا ہے بچے نہیں کر رہے ہوتے تو اس طرح کی تھیم آپ رکھ سکتے ہیں کہ آپ بچوں کو الگ الگ کسی کے کپڑے پہنا کے لائے جائیں اور برہا خود اسے محنت ہوگی لیکن بہت خوبصورت لگتا ہے مطلب ماں تو واقع ملے گا اور یہ چیزیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ بچے ہی کر سکتے ہیں ہم فینشی روز چون ہی کر سکتے ہیں بچوں کی لئے چیزیں بہت خیوٹ لگتی ہیں اکثر لوگ یہ نہیں کرتے کہ نہیں خرچہ ہوگا فضول ہوگا ایک دفع لینا ہے ایک دفع لیے پہلے سے چھوٹ 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 کی چیزوں کو بھی آپ کر سکتے ہیں اور آج کے شو سے تو ہر سارا کچھ لوگوں کو آئی دیا ملا ہوگا کیسے اس طرح سے بڑے ہو سکتے ہیں آپ نے ہر بند لگا لے پچوں کے سر پر اپنے کاریکٹر کا ہر بند پہنا دی تو اس کاریکٹر کو ریپیزنٹا ہے اصل میں شوف سب ماں باپ ہوتا ہے لیکن بچے کیری کریں نا تب کی بات ہے بچے تو ہر کی تو تھا کرنا بچے تو کوئی چھوٹ کیا پہنایا ہوں گھر کے حتہ نہیں پکا کیونکہ ایک سکتے ہیں کہ ایک سکتے ہیں کچھ نہیں پہنے لگا یہ ہے سکتے ہیں کہ کچھ بڑا 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 ہے بچے جنب کچھ بڑا ہے گاری کی حتہ تک وہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن جب آپ بینیو پر اترتے ہیں تو کس حال میں ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں پتا کچھ بھی نہیں پتا ہے کیونکہ اس کو جب دے وان تا تب سے اس کو ہر کلپس لگا ہے تم نے پیدای اس کے باتی کو آدھر ڈال نہیں تھا کپی ہرکلت سکتا ہے باتی آلم دلہ تو بھرکو باتی میری بیٹی کی باتی تو ایسے ابھیی کی بیٹی جیسے تھے تمہیں وہ سپرنگ والی کلپس ہوتے تھے ہاں وہ آدھانے مورت پہ ایسے لگتی تھی لنا یار لگ جاتے تھے ہاں میں اس مانک آج کے شو کے لئے پلان کر رہی تھی کیا اسی چیز لگاؤں جو سر پر فٹ چھوچا ملتی ہے چھوٹے تھے تو کلپ باگ کی سایدrap رواستے ہیں اچھے بچے رات کو سوتے نہیں ہیں ان کو تو جگانا ہوتا ہے اپنے وہاں آپ کو رات کو ہی تو کیا ایسا کیا کرے رات کو کہ یہ آرام سے اچھی نہیں دلیے سکتے پہلی بات ہے کہ اگر دن میں بچے کی نیند پوری ہو تو رات کو نہیں سکتے وہ بچے ویسے ایکٹیو ہو جاتا ہے رات کو تقریباً کوشکر شام سے پانچ چھ بجے سے اس کو جگا کے رکھیں اور یہ رات تک دس بچے کے بعد بچے سو جائے دس بچے تو وہ تھوڑی جب جاتا رہے گا چھوڑا بچے نیند بھی لیتا ہے تھوڑی سوڑی لے کہ آٹھ نو میرے کے بعد پھر اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے اچھے اچھے تو وہ آپ دس بچے تک جگائیے اس کو دس بچے کے بعد جب بچے سوے گا تو سکون سے سوے گا اچھے پر ایک دفع اٹھے گا ایک ایک باسس میں کہوں گے جب بچے کو نیند آرہی ہوگی سے نیند آرہی ہے کہ اس کو سونے دیں لیکن بہت زدہ conquer دے گا تو سونے دیں لیکن بہت زیادہ نیند دے لیکن ان دے لے لہتا ہے مال کنگلی کا تیل ہوتا ہے مال کنگلی کا تیل ہوتا ہے اس کو ملالیں بادام کے تیل کے ساتھ اس کے بہت گرم بھی ہوتا ہے اور اسے رات کو سوتے وقت اس کے پیر کے انگوٹھوں کے لگا دیں اچھا پورے پیرا پہ بھی لگا ستے لگن پیر کے انگوٹھے پہ نیچے کے حصے پہ لگا دیں بچہ پرسکون ہو جائے گا اس کے سینے میں خرخرات نہیں ہوگی نیم پرسکون آئے گی اور اس کی آئی سائٹ کبھی بیکنی ہوگی مال کنگلی کا تیل پیر کے انگوٹھے میں لیکن پیر اس کے ساتھ بادام کے تیل کے ساتھ بادام کے ساتھ بچے جیسے سال کا سوا سال کو جائے تو پورے پیر پہ لگا ہے سوڑا گرم ہوتا ہے وہ سڑکیوں میں تو لگا سکتے لیکن گرمیوں میں نہ لگا ہے اچھا اب مچھر آرہے ہیں اگر سپری کریں گے یا کوئل جلائیں گے بچوں کو تو خانسی بہت بہت مجھلی اور ان کو وہ لگا بھی نہیں سکتے اور میں نے دلنوں کی ناکہ بھییں اور اسے اکھر ہوگا ہے ہوتے cię ہوتے ہیں لگوں کی بہت Pode buds بہت ناکہ بھی ناکہ اس کا ندر کی خوشبو cự ہے ہوتے اس کا ڈ علیہ اچھا ہے لیکنم آپ دلے کے لیں گے ٹ کنی ٹری masa کیا جسے ہمارا سکتے ہیں سکتے ہیں ہوتے ہیں مکس کر کے رکھیں اور زرا ساپ لگا دیں اچھا تو بچے کی اسکن کو بھی نکسان نہیں پہنچایا گا اور بچھر بھی نہیں پہنچا بچھر بھی نہیں پہنچا اچھا اچھا احسطاری امام کو یہ ہوتا ہے نا مدد یاد ہے نا بھرسے لائکے موں پہ پاودر بھی نکا دیں کہ بچے ذرا کھلے 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 لیکن بڑا رنگ چینج کر لے میں نے بچے بڑا رنگ چینج کر رہے ہوتا ہے نا یہ جو آتی ہے نا بچے بچوں کے بیس تو بڑے اچھا ہے تو خوشی بھی آتی بچوں کے تو بچے بھی ہوتا ہے بچے بھی ہوتا ہے بچوں کے تو بچے بھی آگ گیا لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بچے کا رنگ تھوڑا فریش لگے میں نہیں کہا کہ یہ گورا لگے لگے لیکن فریش لگے تو آپ کیا کر سکتے ہو اس پر اس کے مو پہ پہ روز بارٹر نہیں روز بارٹر بچے آپ کو بھاپا روز بارٹر اور دور پانی کے ضرور کی چیزی کی پیر لگی ہے اور جیسے جو لگتا ہے کہ اس کو پانی کی انتے اکنی کا کام ہوا ہے اس سے بڑھا سکا رنگ باند پڑھ دیا تو بچوں کو پانی زیادہ پیلانا چاہیے تک ان کا احتامہ بھی صاف ہوتا ہے ایک چیز یہ بھی کیونکہ ایک چیز بھی کیونکہ اس کے مشکل کر رہے ہیں کہ بچوں کو 6 مند تک پانی دے پیماری دیگلہ میں جو وہ دیگلی تھی مجھے دو مہینے کی تھی اور اس کو زمزم شروع میں ایک سامہ مہینے کے باس زمزم دینا شٹارٹ کیا اور اس کے بعد دو سے تین مہینے کے بعد پروپر فیڈر میں تھوڑا سا پانی میں سے پانی میں اس وقت دینے کیا ہے کہ بچہ سے کوئی سے مہینے کیا نہیں میں تو اس پہ بھی دیتی تھی کیونکہ میں مہینے کوئی زمزم کیا سمیہ مجھے بڑی اچھی نیلوجک ایک داکٹر نے بتایی تھی کیونکہ دارے تین بچوں کے ساتھ میرے الگ الگ ایکسپیڈنسے ہیں دھائی سال تک ماشاءاللہ تو وہ پیالہ جو ہے اس میں اگر آپ پانی بھریں گے تو وہ کیلوریز نہیں آئیں گے جو دودھ بھرنے سے آئیں گے تو آپ وہ پیالہ بھر دیں گے اس کا پیٹ بھر جائے گا دو تین دروپس تو بندہ پیٹ آپ کے مدر فیڈ میں آپ کے مدر فیڈ میں اور کاملا بھی اگر دیتے ہیں وہ پانی میں ہی ہوتا ہے میں پہرال دیتی تھی دو تین دروپ زمزم دیتی تھی اس کے بعد پہ مدر فیڈ ہے وہ الگ الگ ایکسپیرینس ہوتے ہیں کیونکہ میری سانس جوس بھی چٹا دیتی تھی ان کو ان کی دادی نانی آگ بچھتی ہیں میری اور دادی اور نانی کبھی سب چٹا رہی ہوگی بچہ ہے گلانی سکے گا اچھا یہ میری اممہ کیا رہی ہے کیا یہ غلط ہے یہ غلط ہے ہم انہیں بولتے ہیں بچھتے پیار سے بول رہے بچھتے پیار سے دیکھ رہے ہمیں کول رنگ پیتے ہیں یا تو تم لوگ ہر میں کول رنگ لے کر ماتا ہوں اور اگر لے کر آئے ہیں تو میں تو پیلا ہوں گی انہیں بچھتے ہیں کہ وہ لے پیار سے دیکھتے ہیں بچھتے ہیں کہ میں نے کول رنگ پیلا ہے میں نے بہت سختی سمنا جو بہت سکتا ہے یہ نام ہمارے گھر میں پابندی ہے جو فریش جو سیز ہوتے ہیں جو سیز ہوتے ہیں لیکن میں جوسس کے بقر کھانا نہیں کھا اب وہ میلے پاس ہوتی ہے تو پھر ہم دونوں ساتھ سیئر تو آپ فیش بھی ہوئی ہے نا لبے کا تو نہیں پکتا نہیں نہیں فیش خیلی بچوں کے لیے تو وہ ضروری یہ بات پکتا بریک میں جا رہا ہے بہت چاری فائدہ مند باتیں آج جب امیر حیل کی نواسی کی برد ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو ہم کچھ فائدے ایڈوانٹیجز دیے بغیر آؤٹ ہو جائیں تو بریک کے بعد آئیے تو جانتے ہیں نانی سے یہ جو ٹیبل ڈیکور ہے بہت خوبصورت سا یہ کیا ہے جناب شگر پرل نے اور ہمارے سیٹ والوں نے خوبصورت سیٹ اپ کیا ہے ہماری پیاری سی راہیم کا آپ اللہ کرے آپ کا نصیب اللہ تعالی بہت اچھا کریں آمین آپ اپنی امی ابو کا اپنی نانی کا دادی کا سب کا نام بہت روشن کریں اچھی سی پرل لکھ کر ہمارے سامنے آئیں اور ہم آپ کو ساری چیزیں پھر دکھائیں گی دفع جیسے تصویریں ان کی ساری آم نے لگائی بھی ہیں ہے نرائین ماشاءاللہ دل سے دعا ہے آپ کو خولہ کی طرف سے میں خالہ بھی ہوں تمہاری میں نانی بھی ہوں تمہاری بہت سارے رشتے ہیں اس پر ساری خالہ ہے میں نانی ہاں نہیں میں آپ ہماری بہن کی طرح ہیں تو میں نانی بھی ہوئی آپ نے بڑی جلدی نانی بنا دیا امیر ہے ایکنی جنگ نانی جنگ نانی اب کتے کمفرٹیبل کپڑوں میں آگئی ہے ابھی تمہاری بیٹی میں پہلی برسے میں چینج کر آتی ہوں میں کہا ہے ایزی ہو جائے بچے اور اب بچوں کو نیند بھی آرہی ہے وہ تھگ بھی گائے بچوں کو نیند بھی آرہی ہے کے کٹنگ بھی گئی ہوگا ہے ساری چیزیں گر رہی ہوگا ہے یہ بہت پیانا سرٹپ ہے مجھے بہت اچھا پاگیا اور یہ اروا ادریز میں بہت چیز ہیں کی گئی ہوگا ہے اور کٹس بھی بہت چھوٹے ہوں گے اور 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 کیگ بھی بھی بہت چھوٹے ہوں گے اور بہت چھوٹے ہوں گے اور پہلے سے کانل سے لائیں گے اور یہ بڑا مشکل کام مجھے تو دیا جاتا ہے بھئی کوئی اور آگے پہلے لائٹر رکھا کروں یہ لائٹر یہ رہا ایسی تو بولنے تھا مجھے بہت ڈر لگتا ہے مجھے لائٹر بھی نہیں جلانا آجا ایسی تو حپر بہت چونے بہت چیز نہیں ہے کیا کچھ نہیں ہے ایسی تو مجھے لائٹر شکریہ میں تو چولہ بھی مجھے چلاہاں ہاں کیا کچھ شروں شروں میں دیکھو چھولی چھولی ہی چھولی ہاں ہم چھولی ہاں پکڑ لی ابھی رکھ جا بہن نانے میں ہے نانی نے کہا ہٹو ہٹو بچوں ہم کڑن کے دیکھو چھولی چھولی اسے پکڑ لی ہے ہمارا کلی تمบیں ہوا ہمارا 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 ایپی بارنگ پاکستانی ایپی بارنگ پاکستانی ایپی کاری آرڈیانس ایپی بارنگ پاکستانی ایپی بارنگ پاکستانی اور اتنے چھوٹے بچوں کے ساتھ چیلنجن ہی تائی ہے چیلنجی اس لئے ماتا ہے دیکھیں ماں تو کرتی ہی ہے اپنی اولاد کے لئے لیکن جو نانی دادی جو بزرگ ہوتے ہیں یہ بلیسنگ یہ بلیسنگ بزرگ کی بولا بزرگ سوری ہے ایہ بلیسنگ کی بولا ہے اور کنی بیٹی کی زلدی شادی ہے ایسی بات ہے تو سننے کو ملیں گی میں نے بڑا فکر بھی سوچا ہے کنی بھی سلا کی جلدی سے شادی کر دی بہت ہی مزا آتا ہے بہت ہی مجھے ایک اچھا مخواہ مل جاتے ہیں بہت در شی خیل کے لئے اچھا مختار رhart ہے کہ میں نانی ہوں постر ایک چھوٹی سی میری پیاری چی لئے دیándوانی نانی اچھوٹی ساوی زیادہ سوت پیاری بہت ہی ۚ realیٰوی یہ ب pesticides نہیں ہے احسنگ کیوں کیوں کییں اچھاک اچھلا اچھلا دیا اچھا دیدہ ب على فکرautre چٹا دے ہوں اس کو چٹا دے تو جناب یہ تھا ہمارا شو تصویر تو دیکھے ذرا بل کیوزی باہر تصویر تو دیکھے بل کیوزی باہر پالی پالی یہ لمحات ہمیشہ یاد رہیں گے کل میں مارننگ شو کر رہی ہوں نہ کر رہی ہوں مگر جو کچھ کر کے گئی مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ تعلقات ہمارے ہمیشہ بڑھا رہیں گے سب چیزیں یہی رہ جاتی ہیں تعلقات آپ قبر تک اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور یادیں آپ کی ہوتی ہیں جو ندا ہم بسکس کر رہے تھے اس کو یاد رکھنی چاہتے ہیں تو جی یہاں آپ سب کی دعاوں کے ساتھ ہم خداحافظ اجازت لیں گے آپ سے اور ہماری راہین کی آج سال گرا ہے اس کو حضرت رضا پہیں گے ایس ایم ایس کر کے ڈاکٹر امی راہیل کی نواسی کے لیے بہت ساری دعایں لکھ کے دے جی آج اس کا دن ہے اللہ تعالیٰ سے کامیاب کریں انشاءاللہ دے 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 بہت دے سلام پیر پاکستان ہمپی بارڈ دے 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 دے